اسلام آباد سے خبر شامل کریں گے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شریر رحمان نے کہا ہے کہ حکومت کا گھر جانا ہی ملکی بفاد میں ہے پیپلز پارٹی دس دسمبر سے اتجاج کرے گی سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیٹر پر شریر رحمان نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی مگر حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی حکومت فی لیٹر پیٹرول پر ستائی سو ڈیزل پر تیتیس روپے ٹیکس لے رہی ہے اگرہ نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کی درخواست کی مگر حکومت نے مسترد کر دی شریر رحمان نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمت پانچتہ آٹھ روپے کم کی جا سکتی تھی مگر نہیں ہوئی دوسری جانب ہر ماں بچھلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے فیول ایڈجسمنٹ قیمت میں فی یونٹ پر چار روپے چوہتر پیسے بڑھا دیے گئے ہیں دسمبر میں عوام سے ساٹھ ارب روپے لوٹے جائیں گے